اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم حافظات ہماری سیریز سی اکرنڈر ملازہ فرما رہے ہیں آج ہم ذکر کریں گے ماہ محرم کی تین تاریخ کا ماہ محرم کی تین تاریخ محمد حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ پہنچ چکے ہیں اور قبلہ میں امام حسین کے خیرے میں نصب ہو چکے ہیں تین محرم کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفے کے بزرگوں کے نام خط لکھا اور وہ خط قیس ابن مسحر سعیدائی کے حوالے کیا کہ لے جا کے کوفے کے بزرگوں کے حوالے کریں قیس خط لے کر چلے مقام قادسیہ میں حسین ابن نمیر عبداللہ ابن زیاد کا سرکردہ اس نے قیس ابن مسحر شایدائی کو گرفتار کر لیا گرفتاری کے وقت قیس نے دیکھا کہ عاملہ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خط پھار ڈالا حسین ابن نمیر قیس کو ابن زیاد کے سامنے لا کے پیش کرتا ہے اور وہاں تھوڑی سی ابن زیاد سے قیس ابن مصحر شایدائی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو بہت انٹریسٹنگ ہے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ولائی انسان کیا ہوتا ہے محب بہل بیت کتنا اسٹرونگ ہوتا ہے عبداللہ ابن زیاد قیس سے پوچھا تم کون ہو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں حسین اور علی اور اولاد علی کا شیعہ ہوں پھر پوچھتا ہے کہ تم نے خط کیوں پھار ڈالا قیس کہتے ہیں میں نے اس لئے خط پھار ڈالا تاکہ تم جان نہ سکھو کہ اس خط کا مضمون کیا تھا پھر وہ سوال کرتا ہے کہ خط کس کا تھا اور کس کے نام تھا قیس جواب دیتے ہیں وہ خط حسین ابن علی علیہ السلام کا تھا جو کوفے کے بعض بزرگوں کے نام تھا جن کے نام مجھے نہیں معلوم ابن زیاد غصیم آجاتا ہے کہتا ہے کہ جب تک تو ان کے نام نہیں بتاؤ گی جن کے نام خط تھا اس وقت تک تم یہاں سے نہیں آسکتے ہیں یا ان کے نام بتاؤ یا ممبر پہ جاؤ اور جا کے علی اور اولاد علی سے بیزاری کرو اور ان پر لانت کرو قیس کہتے ہیں مجھے نام تو نہیں معلوم میں نام نہیں بتا سکتا ہاں ممبر پہ جا کے لانت کر سکتا بھرا دربار عبید اللہ بن زیاد کا دربار قیس ممبر پہ جاتے ہیں اللہ تعالی کی حمد و سنہ کرتے ہیں پر حمد السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اس کے بعد قیس عبید اللہ بن زیاد اور بن یمیہ پر لانت کرتے ہیں اور لوگوں کو ہم حسین علیہ السلام کی مدد کی طرف دعوت دیتے ہیں کس میں جرت ہے جو دشمن کے سامنے اس طریقے سے اہل بیت اللہ بن زیادہ سلام کا دفاع کرے یہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور قیس ابن مسحر سعید آوی کے ہاتھوں پیروں کو باندھ کر قصر دعوت مارا کے چھت سے پھینک دیا گیا اور پھر سر کو قلم کر دیا گیا سلام ہو اے قیس کہ آپ نے قربلا اور حسین بن علیہ السلام کی کہ دفاع اپنی جان کو قربان کر دیا قربلا سے پہلے کہ یہ شہدہ ہیں حسن ابن عقیل اور قیس ابن مسحر سعید آوی تین ہی مہرم کو عمر سعید نو ہزار کا لشکر لے کے قربلا پہنچا اور اس نے حسین اسلام کے لشکرگاہ کے مقابلے میں لشکرگاہ بنایا اور اپنے خیمے نظر کیے اسی دن عبید اللہ بن زیاد کا نامہ بر خط لے کے قربلا پہنچا یہاں حسین علیہ السلام کے نام جس میں لکھا تھا حسین ہمیں مجترہ مل چکے کہ آپ قربلا پہنچ گئے ہیں ہمیں امیر امیر ازید کا حکم ہے یا آپ بیعت کر لیں یا پھر آپ کا سر قلم کر لیا جائے نامہ بر نے خط کا جواب مانگا امام نے فرمائے یہ خط جواب کے قابل نہیں ہے اور اس خط کا جواب صرف عذاب الہی ہے قبید اللہ بن زیاد کا نامہ بر امام کا یہ جواب لے کے واپس چلا آیاتا ہے تین محرم کا دن قربلا میں عمر ساتھ کا نوزاہ کا لشکر لے کے پہنچ جانا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لشکروں کی آمد شروع ہو جاتی ہے خدا دعا پالنے والے ہم سب کو حسین ابن علی اور اہربیت اللہ علیہ وسلم کی معارفت کی توفیق عطا فرمائے خدا ممدہ ماری اداری کو قبول فرمائے مقصد قبلہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا استمیع علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ